آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈراما سریل جھوم میں آنے والے اداکاروں کی باپ بیٹا اور ماں بیٹی کے بارے میں باپ بیٹے کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ماں بیٹی کا رشتہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ریحان اس کے بھی یوٹوپ چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل ایل کم کو پریس کریں نمبر ون پر بات کرتے ہیں فراہن علی آگا کی فراہن علی آگا کی پدائش 1975 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 48 سال ہے ان کی شادی کی بات کریں تو ان کی شادی عزمہ آگا کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ محبت کی شادی تھی اب ان کی فیملی میں ان کے دو خوبصورت بیٹے ہیں اپنے بیٹو کے ساتھ پچر شیئر کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں زینب قیوم کے زینب قیوم کی پدائش 1982 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 48 سال ہے ان کی شادی کی بات کریں تو ان کی شادی اسلام بھٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ان کی رہیں جودہ ہو گئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی اور ان کا ایک بیٹا ہے جو اپنے والد کے پاس ہوتے ہیں نمبر تھری پر بات کرتے ہیں حارس وحید کی حارس وحید کی پدائش 1998 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 25 سال ہے ان کی شادی کی بات کریں تو ان کی محبت کی شادی مریم فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی 2017 میں اور اس قبل کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے جوم ڈرامے میں مریم کے بھائی کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی ایکٹنگ کو پسند کیا جا رہا ہے نمبر فور پر بات کرتے ہیں جوید شیخ کی لمبے عرصے سے شو بیس کی دنیا میں اپنا نام روشن کرنے والے جوید شیخ کی پدائش 1998 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 55 سال ہے ان کی شادی زینت منگی کے ساتھ ہوئی تھی ان کی ایلیا ڈرامے شو بیس سے بلونگ نہیں کرتے ان کی ایک اداکارہ بیٹی مومل شیخ ہے اور ان کا ایک اداکار بیٹا شہزاد شیخ ہے اور ان کی فیملی کو پسند کیا جاتا ہے نمبر فائی پر بات کرتے ہیں صدرہ نیازی کی صدرہ نیازی نے بہت کم عرصے میں کافی شورت پائی ہے ان کی پدائش 1990 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 33 سال ہے یہ ابھی تک سنگلز ان کی گوزار ہی آئے انہوں نے ابھی تک شادی کرنے کا نہیں سوچا نمبر سکس پر بات کرتے ہیں حرون قدوانی کی حرون قدوانی کی پدائش 2000 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 23 سال ہے حرون قدوانی مشہور اداکر عبداللہ قدوانی کا بیٹا ہے ان کی فیملی میں ان کی والدہ ان کی ایک بھین اور ان کے دو بھائی ہیں ان کی میرے ٹلیف کی بات کریں تو یہ ابھی تک سنگلز ان کی گوزار ہی ہیں انہوں نے ابھی تک شادی کرنے کا نہیں سوچا ان کی افیر کی خبریں کنزہ حاشمی کے ساتھ چل رہی آئے نمبر ایٹ پر بات کرتے ہیں زارہ نور عباس کی جو ڈراما سیریل جوم میں ڈاکٹر مریم کا کردار نباتے ہوئے نظر آ رہی آئے ان کی پدائش 1999 میں ہوئی تھی اب ان کی ایج 33 سال ہے ان کی فیملی میں ان کی والدہ آسمہ عباس ہے جو خود بھی اداکار ہے ان کی میرے ٹلیف کی بات کریں تو ان کی شادی اداکار اصد صدیقی کے ساتھ ہوئی تھی 2017 میں اب ان کپل کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان اداکاروں میں آپ کا پسندی اداکار کون ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ریحان ایس کے بھی یوٹوپ چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو مریانے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نئے ویڈیو